السلام علیکم جی میں سیل فباس رانجا آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ اس بات کو نہ سمجھے تو آپ رائٹ بی این بی کے اندر بھی ناکام ہو سکتے ہیں آپ ہوں گے لیکن آپ کا بینیفٹ اوپر والے لوگ سارے لے جائیں گے لیکن آپ اس بینیفٹ سے محروم رہ جائیں گے لیکن اگر آپ اس بات کو فالو کر لیں تو پھر آپ اس جوانا وہ انکم سے محروم نہیں ہو سکتے کیونکہ اس سسٹم کو جو بندہ سمجھ گیا وہ کبھی سکپ نہیں کرے گا جو سکپ نہیں کرے گا وہ کام جاتے ہیں اور جس کو سمجھنا آئی وہ اس کو بس اہم ہی سمجھے گا اور جب اس کو سیریس نہیں لے گا تو جائے اسی بات ہے وہ بندہ ناکام ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بات جو ابھی میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں یہ آپ کے لئے ویڈیو ایپورٹٹ ہے لاسٹ تک دازمی ووچ کیجئے گا تاکہ آپ کو میکسیمم بینیفٹ ہو سکیں بات بڑے پوائنٹ کی ہے آپ انہیں ضرور اس کو سمجھنا ہے سیکھنا ہے تو بات کرتے ہیں جی لیکن آپ نے جوائن کر لیا اوپر اوپر جہاں پر آپ موجود ہیں تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈپلکیشن ہے اس میں ٹھیک ہے ڈپلکیشن ہے تو ایک آپ جوائن ہیں آپ کے نیچے دو لوگ جوائن ہیں دو کے نیچے کتنے لوگ آئیں گے چار چار کے نیچے کتنے لوگ آئیں گے آٹ آٹ کے نیچے کتنے لوگ آئیں گے سولا مطلب یہ ڈیپلیکیشن ہوتی جا رہی ہے آپ کی ٹھیک ہے لیئرز میں ڈیپلیکیشن ہوتی جا رہی ہے ہر آنے والا لیول جو ہے وہ اس میں ڈبل لوگ ہوتے جا رہے ہیں اور اس کی پرائیس بھی ڈبل ہوتی چلی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو جو بات جو پوائنٹ میں سے جانا چاہ رہا ہوں اس کو سکھے گا اور اس کو فالو بھی کریے گا دیکھیں یا تو آپ ڈیریکٹ 6-7 لیول سے جوائن کریں اگر آپ کے پاس بجٹ ہے تو آپ ڈیریکٹ 6-7 لیول سے جوائن کریں ٹھیک ہے اور اگر آپ کے پاس بجٹ نہیں ہے نو ایشو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے چاہے آپ نے دین ڈالر سے ہی سٹارٹ کیا ہے نا کوئی ایشو والی بات نہیں ہے اور اگر آپ کے پاس اچھا نیٹورک ہے لوگ ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو پھر بھی ٹینشن نہیں ہے کیوں نہیں ہے آپ نے صرف دو ڈیریکٹ کرنے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے موالی اینڈ کو دو ڈیریکٹ کرنے کے بعد آپ نے کہا کرنا ہے اور کیا دیکھنا ہے کیسے گروہ کرنا ہے کیسے کرنے کیسے 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 کرنے ہیں بہر کی تینگاراں آپ نے پھر تھی ڈالر سے سٹارٹ لیا لوسکیں ٹھیک ہے دیکھیں آپ نے جب تھی ڈالر سے سٹارٹ لیا دو ڈیریکٹ لگائے آپ کو کتھنی ڈالر کی انکم آتی ہے آپ کو اور آپ اس کو اٹھائیں گے پانچ ڈالر نیکسٹ لیول اپنے ریٹ کر لیں گے چار ڈالر سے نیکسٹ لیول ہے چار ڈالر مالا نا سیکھ لیں گے اب اس کا بینیفٹ کیا ہوگا بینیفٹ یہ ہوگا کہ دو کے لیچے چار لوگ ہیں تو چار لوگوں کی طرف سے اگر آپ چار چار ڈالر لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنا سیکھ لیول اپنے ریٹ کریں گے اب یہاں پہ کافی لوگوں کے مائنڈ میں ایک پیسن جرم لیتا ہے کہ سر پھر ہمیں کیا فائدہ ہمیں کیا فائدہ ہمیں جو انکم آ رہی ہے وہ آگے لگاتے ہی جا رہے ہیں تو پھر ہمیں کیا فائدہ بلکل بتاتا ہوں کیا فائدہ ہے اس ویڈیو کو آگے کمپلیٹ دیکھئے گا آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ واقعی ہمیں فائدہ تو ہے نقصان تو ہے ہی نہیں دیکھیں آپ نے صرف ایک مد بار 3 ڈالر سے سٹارٹ لیا اس کے بعد آپ نے لگا نہیں رہے ٹھیک ہے سسٹم میں آپ کو پیسہ دینا ہے اور سسٹم میں ہی آپ کو پروفٹ دینا ہے اور اسی کے ذریعے ہی آپ لیول اپ گریڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب لیول اپ گریڈ کے بینیفٹ کیا ہے کرنے کیوں ہے یہ بھی ذرا گور کی دیا گا نا ٹھیک ہے تو پھر انشاءاللہ آپ کامیاب ہیں دیکھیں آپ نے جب پانچ ڈالر آپ کو آئے آپ نے چار ڈالر والا لیول اپ گریڈ جب آپ کے پاس آ گئے اس میں سے پھر آپ نے نیکس لیول بائی کرنا ہے وہ کتنے گئے وہ ہے جی ڈبل ہوتا جا رہا ہے ویسے بی این بی کی پرائیس اپ ڈاؤن ہونے پر ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے وہ ہے لائک آپ سمجھ لیں دس ڈالر والا ویسے اس وقت آٹ ڈالر کا ہے تو ہم آٹ ڈالر کی ہی بات کریں گے تو نیکس لیول آٹ ڈالر والا ہے تو سولہ میں سے ہم نے آٹ ڈالر اٹھائیں گے تو اس میں سے جانب وہ آٹ ڈالر والا سلٹ اوپن کر لیں گے اب چار کے نیچے آٹ لوگ مجود ہیں گوھر کیجئے گا چار کے نیچے کتنے لوگ ہیں آٹ اب آٹ ڈالر والا لیول ایکٹیویٹ کیا ہے تو آپ کو آٹ لوگوں کی طرف سے آٹ ڈالر آئیں گے ٹھیک ہے تو وہ کتنے ہو جائیں گے چونسٹ اب چونسٹ میں سے آپ نے پھر اگلا لیول اپ گریڈ کرنا ہے سولہ ڈالر سے اب مجھے بتائیں چونسٹ میں سے سولہ ڈالر لگا رہے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے سسٹم ہی دے رہا ہے نا ٹھیک ہے تو ہم بڑی انکم کی جائے ہو جا رہے ہیں ہمیں کون سا کوئی ٹنشن ہے اوکے سولہ ڈالر سے نیکس لیول بائک کیا تو آپ ہمیں آٹ کے نیچے سولہ لوگ ہیں تو سولہ لوگوں کی طرف سے سولہ سولہ ڈالر آنے ہیں تو وہ کتنے ہو جائیں گے دو سو شکھن ڈالر ٹھیک ہے تو پھر لیول اپگریڈ کرنے چاہیے کہ نہیں سر کرنے چاہیے اوکے اب نیکسٹ بات کرتے ہیں پانچوہ لیول دو سو شکھن ڈالر آپ کو آگئے پانچوہ جو لیول ہے وہ کتنے کا ہے پانچوہ جو لیول ہے وہ ہے بتیس ڈالر کا ٹھیک ہے اب دو سو شکھن میں سے اگر پچیس ڈالر سوری بتیس ڈالر نیکس لیول کے لیے لگا دیئے تو کیا ہمارا نقصان ہے کوئی نہیں ہے سر کیونکہ دو سو چھپن ڈالر ہمیں سسٹم دے چکا ہے اب پیسہ سسٹم ہی دے رہے نا تو تھوڑا سا پیسہ لگا گیا اوپر والے اگر لیول پہ آ رہے ہیں بڑی انکم کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر ہمیں ضرور کرنی چاہیے تو اگر بتیس ڈالر والا لیول ایکٹیویٹ کیا تو ہمیں پھر بتیس لوگوں کی طرف سے بھی بتیس ڈالر آنے ہیں مائنڈ میں آتے ہیں اگر آپ بتیس لوگوں کی طرف سے بتیس ڈالر کی انکم کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ایک مرتبہ بتیس ڈالر لگا لیں وہ جو دو سو چھپن آئے ہیں ان میں سے لگا رہے ہیں آپ کو پھر بتیس مرتبہ بتیس بتیس آئیں گے تو وہ ایک ہزار سے بھی زیادہ ڈالر بن جائے ٹھیک ہو گیا اب ایک ہزار سے بھی زیادہ ڈالر بنتے ہیں تو نیکس لیول چونسٹ ڈالر کا ہے مجھے بتائیں وہاں سے چونسٹ ڈالر تو اس طریقے سے آپ دیکھیں چونسٹ ڈالر آتے ہیں تو یہ چار ہزار ڈالر بن جاتے ہیں جس میں سے نیکس لیول آپ کا ہے ایک سو تیس ڈالر کا آپ مجھے بتائیں چار ہزار میں سے اگر تیس ڈالر ایک سو تیس ڈالر آپ نے نیکس لیول کے لئے لگائیں تو کیا پروفٹ آپ کو نہیں ہو رہا ہو رہا ہے سار it means کہ آپ کو نیکس لیول بائے ضرور کرنا چاہیے اور آپ کو ایک مشورہ دیتا جلوں آپ نے مینیمم اگر اگر آپ نے تیس ڈالر سے سٹارٹ کیا ہے نا لیول بان سے تو آپ کو چاہیے کہ آپ کو جلدی سے جلدی لیول سکس تک پہلے آپ نے جانا ہے تب تک کیش ہی نہ کریں میرا تو یہ مشورہ ہے اگر آپ بڑی انکم کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے حالانکہ سسٹم کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے سسٹم آپ کو یہی کہتا ہے کہ آپ لیول بان سے چاہے جوائن کر کے اپنے آپ کو دو ڈیریکٹ مطلب لگا لیں اپنے ساتھ اس کے بعد کوئی پابندی نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے آپ سسٹم کو رول کو فانو کرتے جائیں اور پیسہ کیش کریں لیڈرز یاد رکھیں